کیا میوزک روح کی غیظہ ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کیا میوزک روح کی غیظہ ہے فہش سے بچنا ہے بدعملی سے بچنا ہے انتشار سے بچنا ہے مدھوشی سے بچنا ہے تو میں ساتھی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرے اپنی انٹرپیٹیشن آف اس ساؤنڈز اینڈ میوزک کا جواب آپ کو دین کے میرا پرسپیکٹیو کیا ہے اور سائکولوجی پرسپیکٹیو کیا ہے یہ تمہیں آپ کو بتا دیا لیکن یہ جملے کا سو فیصد غلط ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غیظہ ہے جناب روح کا تعلق رب سے ہے جس انسان کے اندر اس کی پہچان روح ہے جو رب کا اس کا تعلق ہے وہ روح ہے تو پھر روح کی جو غیظہ ہوگی نا وہ اللہ کا ذکر ہوگا بے شک دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر سے ملے گا اللہ کے کلام سے ملے گا اللہ کے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے سے ملے گا آپ کی سنا بیان کرنے سے ملے گا یہ موسیقی سے نہیں ملے گا ساؤنڈ سے نہیں ملے گا کسی بھی ہیلنگ ساؤنڈ سے نہیں ملے گا تو یہ کہنا کہ موسیقی روح کی غیظہ ہے سو فیصد غلط ہے اللہ کا ذکر روح کی غیظہ ہے ہاں کیا یہ جسم اور ذہن کی غیظہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو بیلنس کیا جائے تو ہاں ساؤنڈ ٹیرپی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اس کی میڈیکل ایویڈنسز بھی موجود ہیں میں نے جائے بتایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفت بجا کے استعبال کیا گیا تو ساؤنڈ کو منع نہیں کیا گیا کتنے لہجے ہیں جس کے اندر قررت ہوتی ہے حمد پڑھتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں منقبت پڑھتے ہیں ساؤنڈ ہوتا ہے قریب کر دیتا ہے انسان کو منتشر انسان کو مرتقس کر دیتا ہے انتشار کو ارتکاز میں تبدیل کر دیتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مزید ویڈیوز دیتا ہے